سب سے پہلے زی راجستان کے تمام درشکوں کو تمام پردیش باسیوں کو عید کی دھیر و مبارک بات عید کے تیوہار کو لے کر آج دیش بھر میں رونک ہے قریب ایک مہینے کے روزے کے بعد منگلوار کو چاند کا دیدار ہو گیا اور آج دھوم دھام سے عید کا تیوہار دیش بھر میں منائے جا رہا ہے عیدگاہوں میں لوگ عید کے نماز ادا کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو عید کی مبارک بات دے رہے ہیں جائپور کی جامہ مسجد کے ساتھ پردیش کے انہے شہروں میں نماز ادا کر آئے جائے گی اس کے تیوہاریاں پوری کر لے گئی ہے ادھر اجمیر درگاہ میں عید کے موقع پر جنتی دروازہ کھولا گیا ہے تو پردیش بھر میں عید کی رونک کس طرح سے دیکھنے کو مل رہی ہے کیا کچھ تیارہ آج کے اس موقع کو اور خاص بنانے کے لیے آم لوگوں کی اور سے کی گئی ہے اس پر اور عدد جانکاری کے لیے الگ الگ زلوں سے ہماری سیوگی جڑ چکے ہیں اجمیر سے زی میڈیا سمدھا تھا اشوک بھاٹی ہمارے ساتھ جڑے ہیں جائپور سے دامودر جڑے ہیں وہیں پر بی کانیر سے بھوان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں دامودر آپ کے پاس آنا چاہیں گے اگر رازدھانی کے بات کی جائے تو کیا کچھ تیاریاں آج عید کے موقع پر رازدھانی میں کی گئی ہے کس طرح سے آج مسلم سمپردائے استحار کو بناتا ہوا نظر آئے گا دیکھیں عید کی جو تیاریاں ہیں وہ پوری کلی گئی ہے سرکش بیوستہ کو لو چاہے نماجیوں کے لیے نماج بننے کے لیے عید گاہ میں بھی پوری تیاریاں کر لی گئی ہے سبھی نماجی اب عید گاہ پہ پہنچنا شروع ہو گیا کیونکہ ساڑھے آٹھ بجے ان کے نی نماج ادا ہوگی اس سے پہلے جو مکھے نماج ہوتی ہے وہ جامہ مسجد میں ہوتی ہے وہ صبح ساڑھے ساعت بجے انہوں نے جامہ مسجد میں جو مکھے نماج تھی اس کو ادا کیا اس کے بعد جو عید گاہ میں ہوتی ہے کیونکہ سال میں صرف دو ہی بار عید گاہ پہ نماج ادا ہوتی ہے ایک بکرا عید پہ اور ایک یہ جو میٹ عید ہوتی ان کی میٹ عید ایک سوہرد کا پر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ہے نا جو مسلم بھائی ہیں وہ خود آپس میں ایک دوسرے کو بلا کر مٹھائیے کھلاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہ جھرم کے لوگوں انہ جاتی کے لوگوں کو بھی اسے تیوہار میں شامل کرتے ہیں ان کو بلاتے ہیں مٹھائیے کھلاتے ہیں تو ایک سوہرد بھی دیکھا جاتا ہے اس میں ہماری ساتھ کچھ لوگ مسلم بھائی جڑے ہوئے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کیسے پرکار کے عید کا تیوہر منایا جاتا ہے کیا خاص رہتا ہے اس میں ایک امن چارہ منایا جاتا ہے بھائی چارہ منایا جاتا ہے تاکہ کوئی لڑے تو ان کو شینے سے شینے لگا کے ان کو پیار جاتا ہے اور ان کا پیار جیت ہے کیونکہ یہ جو تیوہر ہے عید کا اس میں جو نماز ادھا کی جاتی ہے اس میں امن چین کی دعائی کی جاتی ہے کشالی کی جاتی ہے جو ابھی ساڑھے آٹھ بجے نماز ادھا ہوگی کھلے آسمان کے نیچے کڑی دوپ میں خدا سے یہ دعا کی جائے گی کہ دیش پردیش میں کشالی رہے امن چین رہے ساہتی ایک اور دعا کی جائے گی کیونکہ اس سمیں جو آپ دیکھ رہے ہو کڑی دوپ ہے اس میں بارس کی بھی دعا کی جائے گی کیونکہ بارس سے بھی کشالی آتی ہے اور ساہتی پیڑ پودے لگانے کا بھی ایک سنکل پہ لیا جائے گا بلکل ہرش اللہ کے ساتھ آج کے دن کو اس منارے کی جو تمام تیار گیا ہیں وہ عوام کی اور سے کی گئی ہے رکھ کر لیتے ہیں بی کانیر کا بھوان ہمارے ساہی ہوگی ہمارے ساہ جڑے ہوئے ہیں بھوان اگر بی کانیر کے بات کی جائے تو ایک مہینے کی تپسیا روزے رکھے گئے اس کے بعد آج کا دن ہے جشر کا دن ہے تیوہار کا دن ہے کس طرح سے بی کانیر میں آج عید کی رونک دیکھنے کو مل رہی ہے جی میں آپ کو بتا دوں پورے تیس دن کی جو مہنت کی ہے مسلم بھائیوں نے روزے رکھے ہیں اس تپس میں بی کانیر کے روتی لے دھیروں میں جو گرمی تھی اس میں بھی انہوں نے روزے رکھے ہیں اور آج جیسے کل رات کو چاند دکھا سبھی لوگوں میں خوشی کا محول ہو گیار آج ہم کھڑے ہیں بی کانیر کے سب سے بڑی عید گھا میں میں اپنے کیمرہ پرسند ساتھی گنشیام سے بتانا چاہوں گا کہ وہ تر سے دکھائے لوگ دیرے دیرے آنے شروع ہو گئی ہیں آج بھی بھی کانیر میں بہت تیز گرمی ہے تپر اتنی تیز اور امس اتنی تیز ہے کہ ہر ایک کی حالت خراب ہے اس کے بعد بھی پورے اتصا کے ساتھ لوگ عید گھا پر آ رہی ہیں اور نماز ادا کریں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ساڑھے آنٹھ وزے کے قریب یہاں نماز ادا کی جائے گی یہ ایک بھائیچارے کا سندیش دیا جائے گا ساتھ ہی پریابرن کو اس رکھ سا کب ایک سندیش دیا جائے گا اور اس کے بعد یہاں جو نماز ادا ہوگی اس کے بعد کیابنٹ منتری بیڈی کلا بھی یہاں کے لوگوں سے بھیٹ کریں گے بلکل بڑی سنکھا میں لوگ نماز ادایگی کے لیے پہنچ بھی رہے ہیں رکھ کر لیتے ہیں اجمیر سے ہماری سیوگی اشوک بھاٹی ہمارے ساتھ جڑے گویں سیدھا ان کا اگر اشوک اجمیر کی بات کی جائے خواجہ کی رگری ہے درگہ شریف میں دیدار کرنے کے لیے مندتیں مانگنے کے لیے تمام لوگ دعا کرنے کے لیے دیش بھر سے پہنچتے ہیں اگر موقع ایت کا ہو تو پھر اجمیر کی جو یہی خاصیت ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے درگہ میں آج کس طرح کی رونک اور کیا کچھ کارکرم ایت کے اس موقع پر رہیں گے جب بلکل درگہ کی بات کریں تو آج صبح جو ہے جنتی دروازہ کھول دیا گیا ہے بڑی سنکھیا میں اکیدت بند جو ہے درگہ پہنچے ہیں ہم آپ کو سیدھے تصویر دکھائیتے ہیں اور اب جو ایک نواز پہلی جو نواز تھی وہ یہاں ہو چکی ہے اب دوسری نماز کی یہاں پر تیاری کی جا رہی ہے بڑی سرکشہ ویبستہ کے بیچ میں یہ نماز آدھا کی جائے گی اور جو اکیدت بند پہنچے ہیں وہ یہاں پر اللہ سے اور خدا سے یہی کامنا کریں گے کہ ان کے امن چین اور شکشانتی رکھیں ہمارے ساتھ یہاں اسطحانی ہیں جو ریپورٹر ہیں جو ہمارے جی میڈیا کی سمادھاتا ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کس طرح کی یہ تیاریاں ہیں اور کیا ماحول رہے گا دیکھیں اشوک جی سب ہی تیاریاں جو ہیں پوری ہو چکی ہیں ایک نماز آدھا ہو چکی ہے زائرین بڑی سنکھیا میں اجمیر پہنچ چکے ہیں اور کچھ جو نمازی باقی تھے جن کی نماز آدھا ہونا باقی تھی وہ اجمیر پہنچ چکے ہیں درگاں میں پہنچ چکے ہیں دوسری نماز کی تیاری کی جا رہی ہے سوا آٹھ بجے کا اس کا ٹائم مقرر کیا گیا ہے درگاں کمیٹی کی طرف سے اور اگلی جو اس کے بعد نماز ہوگی وہ ایدگاں میں آدھا کی جائے گی بڑی سنکھیا میں یہاں زائرین بھی پہنچ چکے ہیں اس کے بعد جو ہے نماز آدھا کرنے کے بعد جنتی دروازہ کھل چکا ہے جنتی دروازہ جو ہے زہر کی نماز تک کھلا رہے گا اور اس کے بعد جنتی دروازے کا جو ہوتا ہے جو زائرین یہاں پر اجمیر پہنچتے ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ جنتی دروازے کو وہ کس طرح سے وہاں پر اندر سے گزرے تاکہ ان کو سواب زیادہ سے زیادہ سواب جو ہے وہ مل سکے آپ نے بتایا ہے کہ چکر لگانے سے بھی ایسا لگتا ہے کہ مکہ کے اپن یہاں پر جو چکر لگا رہے ہیں اسی طرح کا ماحول یہاں ہوتا ہے تو اس سے کیا فائدہ ہے کہ درگا کے جو چکر لگاتے ہیں مکہ کا چکر لگاتے ہیں دیکھیں جس طرح سے گریب نواز جو ہیں سوفی سنت خواجہ صاحب ہیں ان کی گہری آستہ ہے لوگوں میں اور ایک مانتہ ہے کہ جو لوگ خواجہ صاحب کے در پہ آتے ہیں جو مکہ مدینہ حج پہ نہیں جا پاتے ہیں وہ یہاں پر ایک ایسی مانتہ ہے کہ جو سات چکر یا تین چکر جس حساب سے یہاں پر اس کے جنہ دروازے کی پورے کرتے ہیں اس کو اتنا ہی سواب ملتا ہے جتنا حج پہ جانے کے دوران ملتا ہے یہ تھے واحد انہوں نے بتایا یہاں پہ جو الگ الگ کارکرم ہیں کل چاند دکھنے کے ساتھ یہاں پہ آجت کیے گا رہے ہیں اور پہلی نماز یہاں ادا کر دی گئی ہے اب دوسری نماز کی یہاں تیاریاں کی جا رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو بڑی سنکھیا میں لوگ اکیتر بند جو باہر سے یہاں آئے ہیں الگ الگ شہروں سے الگ الگ راجیوں سے الگ الگ دیش سے بھی یہاں آئے ہیں جن کو الگ الگ اسطحان یہاں پہ دیا جا رہا ہے ایک نماز صبح ساڑھے ساتھ بجے یہاں ادا کر دی گئی تھی اب ساوہ آٹھ بجے دوسری نماز یہاں ادا کی جانی ہے اس کے بعد یہاں پہ جو عیدگاہ ہے وہاں پہ جو ہے ایک نماز ادا ہوگی جو ساڑھے آٹھ بجے ہوگی اس کی تیاریاں بھی یہاں پہ جورو شورو سے کی کر دی گئی ہے جلا پرشاسن پورا مستید ہے اس ویوستہ کو لے کر اس کے ساتھ ہی جو ہے شبکامناوں کا دور جو ہے عید کی شبکامناہ یہاں پہ دینے کا جو سلسلہ ہے وہ لگاتار جاری ہے کانگریس اور بی جے پی کے جو کارکرتہ ہیں جو جن پرتنیدی ہیں وہ عیدگاہ میں پہنچیں گے ابھی ساڑھے آٹھ بجے جو عید میں عید کی جو نماز ہوگی اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا اور دن بھر عید کو لے کر شبکامناہ ایک دوسرے کو دی جائے گی عیدی یہاں پہ دی جائے گی ایک مہینے کی تفسیہ کے بعد جو یہ عیدی بھگوان کی طرف سے جو اللہ کی طرف سے جو ان کو بھیٹ کی گئی ہے عید اسی عید کو یہاں پہ منایا جائے گا اور پورے دن اسی طرح سے ہرشو اللہ سے عید کا کارکرم چلتا رہے گا جو پڑی سکھیا میں لوگ ہیں وہ پہنچ بھی رہے ہیں تصویریں بھی یہاں پر نظر آئی کہ خواجہ حرسن چشتی کی درگاہ پر یہاں پر دیدار کرنے کے لیے حاضری لگانے کے لیے منتیں مانگنے کے لیے تمام لوگ آج عید کے اس خاص موقع پر ایک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد عبادت کے لیے پہنچ رہے ہیں رکھ کر لیتے ہیں جو دپور سے ہمارے سیوگی عرون حرش بھی اب ہمارے ساتھ جڑ چکے ان کا اور اگر جو دپور کے بات کی جائے تو عید کی آج کیا کچھ رونک وہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے حرش رو لاس آج کے دن کیا کچھ جو دپور میں تمام لوگے دار جنہوں نے مہینے پر تک مجھے رکھاتا تو سب نماز پڑھنے کے لیے یہ آئے ہیں یہاں نماز پڑھنے کے بعد سب ایک دوسرے کو عید کی بدہ ہی دیں گے مبارک بات دیں گے اس کے بعد اپنے پر جائیں گے جاہاں سیوڑیاں اور بچے چھوڑے چھوڑے بچے چھوڑے بچے چھوڑے بچے کے لیے کپڑے لائے اید کو لے کر لوگوں میں کافی اُستہ ہے اور آپ دیکھ سکتے اکنی تیز گھرمی آج بھی گھرمی کا پارا جو بڑھا ہوا ہے اس کے باوجود لوگوں کو اُستہ میں کوئی کمی نہیں ہے لوگ اپنے خدا سے یہی مام نے اکنے پراتنہ سنکھ لیا ایدگا میں اکٹے ہوئے کہ ایک منٹ جو روزے دار روزہ رکھا ہے تو پورے ملک میں سانتی بھائیچارہ امن بنا رہے ارشی کو لے کر یہ تمام روزے دار جو نماز کے لیے جو ایدگا ہے ان کی ایدگا وہاں آکر اکٹے ہوئے ہیں بلکل اگر آرون کچھ لوگ وہاں پر موجود ہوں تو ان سے بھی یہاں پر بات کرنا چاہیں گے کہ کیا کچھ آج کے دن کی تیاریاں انہوں نے کی ہے جس طرح سے بازاروں میں لگاتا ہے لوگ خریداری کے لیے پہنچ رہے تھے اید کی تیاریوں کے لیے پہنچ رہے تھے آج کیا کچھ طریقے سے وہ سیلیبریٹ کرتے ہوئے آج کے دن کو مناتے ہوئے نظر آئیں گے بلکل میں کسی ایک روزے دار سے بات کرنا چاہوں گا کیمرومنٹ سیلکو کو کیمرومنٹ کھڑا پہنچ کرے اور بات کرنے کا پریاس کروں گا کہ کس طرح سے جو ہے جو روزے کے بات آج کا دین کتنا ویشیس ہے آج کا دین کتنا ویشیس ہے آپ نے بہت زیادہ کیا کیا اپنے منمر کیسے آج منائیں گے پورا ایک منہ رمضان روزے رکھے عبادت کی روزے رکھے نماز پڑی کتنا انتجار ہے عید کا آپ کو عید کا آج انتجار ہے آج اللہ اور اللہ کے رسول کی جو ہے ان کا حکم ہے کہ تیس دن روزے رکھے اور جو روزے رکھتے ہیں انہی کے لیے عید ہی ہے یہ عید ایچل میں روزے داروں کے لیے ہے اور انہی کے لیے سب کچھ چاہیے تو پوچھا دیکھا آپ نے کس طرح سے روزے داروں کا یہ اہم دن ہے آج کا کیونکہ آج ہی کے دن یہ جب پورے روزے ختم ہونے کے بعد عید گاہ میں نماز پڑھنے کے بعد میں ایک دوسری کو مبارک بات دیں گے اور کہہ سکتے ہیں کہ عید کو لکھے وہاں کافی اس سے دیکھا جا رہا ہے پوچھا ہے عید گاہ پر وشیش نماز ادا کیا جا رہی ہے عید گاہ پر نماز ادا کیا جائے گی کہ اگر بات کی جائے تو پھر سال میں دو بار ہی عید کے موقع پر یہ نماز وشیش نماز ادا کی جاتی ہے ایک بار پھر سے رکھ کر لیتے ہیں ہمارے سیہوگی ہمارے ساتھ جڑے کوئے لگاتار جیپور سے دامودر کا دامودر اگر راجدانی کے بات کی جائے تو جس طرح سے آپ نے بتائے کہ ساڑھے آٹھ بجے یعنی اب سے کچھ ہی دیر بعد اید کی وشیش نماز آج ادا کی جائے گی اگر انتظاموں کی بات کی جائے تو کس طرح کی انتظامات دیکھنے کو مل رہے ہیں ساڑھے آٹھ بجے کا سمیں حالانکہ سبح کا سمیں لیکن ساڑھے آٹھ بجے ہی جو گرمی کا پرکوپ ہے وہ پردیش بھر میں دیکھنے کو مل جاتا ہے تو ایسے میں کیا کوئی وشیش انتظامات دکھائی پڑ رہے ہیں دیکھیں ہم انتظاموں کی بات کریں کیونکہ ساڑھے آٹھ بجے جو ہیدگاہ میں نماز آدھا کی جائے گی وشیش نماز ہوگی یہ سال میں دو بار ہی ہوتی ہے یا بکرہ ہید پہ یا پھر میٹھی ہید پہ اس میں جو میٹھی ہید ہے آج اور میٹھی ہید پہ یہاں پہ قریب لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ نماز آدھا کریں گے ہم انتظام کی بات کرتے ہیں کہ پولیس کی اور سے سرکشہ بیوستہ کے لیے جگہ جگہ پولیس کا انتظامات کیا گیا ہے جس سے کوئی یہ بیوستہ نہ پھیلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا جو ہائیوے روڈ ہے اس کو روک دیا گیا ہے شریف نماز کے لیے کیونکہ جو نماز آدھا ہوگی اس کے لیے ڈائیوٹ کیا گیا ہے روڈ کو اور یہاں پہ صرف قریب یہاں دو تین کلومیٹر لمبے روڈ تک نمازی شریف نماز آدھا نمازی جیسے نماز پڑھنے کے بعد ایک دوسرے سے گلے ملیں گے ایک دوسرے سے بدائی دیں گے اس کے بعد جو جگہ جگہ سٹول سے لگائی گئی ہے پانی کے لیے سربت کے لیے جس سے کی نمازی نماز پڑھنے کے بعد اپنا گلا بھی تر کر سکے اور بیٹھنے کے لیے بلکل نگر نگر کے اور سے ساپ صفائی کی گئی ہے چاروں اور سے بلکل چاروں اور صفائی ہے جسے نمازی بیٹھ کر نماز آدھا کر سکے آپ دیکھ سکتے ہو تشویروں میں آپ دیرے دیرے نمازی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں بیٹھ گئے ہیں اپنی اپنی جگہ پر نماز آدھا کرنے کے لیے اب کچھ ہی دیر میں نماز آدھا ہوگی جو چیپ کاجی ہیں وہ نماز آدھا کرائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اب اسے سنکل پی لیا جائے گا کیونکہ گرمی بھی ہے گرمی ہے ایک پودا بھی لگائے اس کو لے کر بھی یہ کہا جائے گا نماز کے بعد میں جی تو بلکل مطلب آج اید کے اس مبارک موقع پر کیدامو در یہ سمجھا جائے کہ پریہورن وشو پریہورن دیوز بھی آج ہے تو پریہورن کو بچانے کا سندیش بھی مسلم بھائی دیتے ہوئے نظر آئیں گے آج کے اس خاص موقع پر پاون موقع پر دیکھیں آج کیونکہ وشو پریہورن دیوز ہے اور وہیں اید بھی ہے دونوں ایک ساتھ ہے کیونکہ وشو پریہورن بھی بہت ضروری ہے یہیں پہ میتو رکھتے ہوئے انہوں نے بھی جو ہماری بات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک سنکل پیل لیں گے کیونکہ پودا روپن کا کیونکہ سب سے میتو ہوتا ہے کیونکہ جو دیکھ رہے ہیں موسم کو آپ کڑی دھوپ وہیں پانی کا بارس کم ہونا اور دھرتی کے پانی کا بھی جو اس طرح وہ ڈاؤن ہونا اس کو لے کر بھی ایک اسی کو میتو ہوتا کو دیکھتے ہوئے پودا روپن کا بھی ایک سنکل پہ لیا جائے گا کیونکہ آنے والے ٹائم میں اچھی باریس ہو اس کو لے کر بھی دعائی کی جائے گی جو پودے ہوں گے تو پودے سے اچھا پریہورن رہے گا اچھی باریس ہوگی اس کو لے کر بھی بلکل اور بڑی سنگیہ میں یہاں پر لوگ بھی پہنچے ہوئے دامودر لوگوں سے بھی باتشیت کریں گے کہ کس طرح سے آج انہوں نے عید منانے کو لے کر تیاریاں کی ہے کتنے خوشی آج اس تیوہار کو بنانے کے لئے کیونکہ ایک مہینے کی لمبی مہنت کے بعد تپسیہ کے بعد آج عید کا یہ تیوہار آئے ہے تباہ لوگوں سے باتشیت کریں گے کچھ دیر میں لیکن فیلال رکھ کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ سیوگی جڑے ہوئے ہیں بی کانیر سے بھوان کا بھوان انتظاموں کی بات بی کانیر میں بھی کی آخر کس طرح کی انتظامات اس بھیشڑ گرمی میں جو نمازی ہیں ان کے لئے فیلال دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ نماز ادا کی جائے گی اس کے بعد کچھ دیر تک لوگ یہاں پر ڈٹے بھی رہیں گے ایک دوسرے کو اید کے مبارک بات دیں گے گلے لگیں گے تو کس طرح کی انتظامات اب بی کانیر میں دکھائی دے رہے ہیں جی میں بات کروں انتظام کی تو یہاں اگر پولیس انتظام کی بات کروں تو پوری طرح سے جو مکھے شڑک ہے جو بی کانیر کے اندر انٹری کر رہی ہے اس کو پوری طرح سے بند کر دے گیا ہے وہاں پہ آنے جانے والے سارے بند ہو گئی ہیں صرف نمازیوں کو وہی آنے کی چھوٹ دی جا رہی ہے ساتھ ہی جگہ جگہ پانی کی ویوشتہ کی گئی ہے بھاما ساؤں کی طرح کہیں میٹھا پانی ہے تھنڈا پانی بھی ہے وہی جو نماز کے بعد میٹھائی کی ویوشتہ بھی بھاما ساؤں ادار کی گئی ہے جو ایک دوسرے خلا کے بھائیچاری کا جو سندیش دیا جا رہا ہے اس اید کے پاون موقع پر وہ بھی دیا جائے گا ہمارے ساتھ کچھ کہ تیس روزے جو رکھتے ہیں انتیس روزے رکھتے ہیں اس سے ایک انسان کو ایک پریش گریگا ایک بھوک پیاس کا ایک احساس ہوتا ہے اس کو پتا پڑتا ہے کہ ایک گریب آدمی کیسے کیا کہ رہتا ہے بھوکا اور پیاسا تو اس کو احساس ہونا چاہیے جو آدمی روزے دار ہوتا ہے جائے پیشے والا ہو جائے کیسا بھی ہو روزہ ایک فرض ہے اور سب کو رکھنا ضروری ہے کیونکہ روزہ جو رکھیں گے اس سے لوگوں کا احساس ہوتا ہے اس کے بعد ایک دن ایسا ملتا ہے جو اوپر والا دیتا ہے خوشی کا دن اس دن کے آئے گی وہ خوشیاں منو اور ایک دن ان کے لئے دیتے ہیں تو یہ بہت بڑا دن ہے اور یہاں ایک مثال قائم رہتی ہے یہاں اندو مسلم یہ جتنے میں شکھ حسائی اور یہاں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں لوگ آتے رہتے ہیں تو یہاں ایک ماحول ہی الگ ہوتا ہے ابھی کا نیر کا تیس دن کے روزے رکھنے کے بعد خدا کی عبادت میں عید کا ہمیں آئے لوگ بڑے خوش نکھائی دے رہے ہیں اور ساتھ ہی امن چین کا بھی سندیش دیا جا رہا ہے آج پریون دیوس ہے تو یہاں پریون کے لئے بھی ایک سندیش دیا جائے گا جو ابھی نماز آدھا ہوگی اس کے بعد پریون کے لئے ویسے سویستہ کی گئی ہے ایک سندیش دیا جائے گا جس میں سبھی جہاتی دھرم کے لوگوں کو ویسے سکر مسلم بھائیوں کو ہر ایک کو ایک پیڑ لگانے کا سندیش دیا جائے گا ایسی ویوستہ بھی کیل جاری ہے کس طرح ویوستہ ہے یہاں پریون کو لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے عیدگا میں جو پوری عیدگا کے اندر دیکھو پودے لگائے ہوئے ہیں وہ پچھلے سال نئے پودے لگائے تھے یہ آج بھی ایک بڑی بات ہے کہ پریون دیوست ہے آج تو یہ پودے آج ایک سال میں اتنے بڑے ہو گئے ہیں تو اپنے آپ میں یہ بڑا سندیش ہے کہ ایک پیڑ لگانا بہت ضروری ہے تو یہاں اتنے سارے پیڑ لگیں یہ ہی نہیں بلکہ یہاں بیکانے کی مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا مولا بیپاریان کی جو جامہ مسجد بڑی ہے اس میں بھی ترنگا جنڈا لگا کے اس کو سجایا گیا ہے بہت ہی سیاندار اس کو طریقے سے دکھایا گیا ہے تو لوگوں کے لیے چرچت ہے وہ ترنگا جنڈا بیکانے میں اس طرح کا لائٹنگ کے ساتھ پہلی بار لگا ہے تو وہ چرچا کا بھی اس ہے بیکانے میں روزے کے ساتھ کہیں نہ کہیں دیش بکتے کا سندیش بھی اس پاون پر دیا جا رہا ہے جی پوزا کچھ نمازی بھی یہاں پر تربوان آپ کے ساتھ بوجود ہے آپ کے پیچھے یہاں پر نظر آ رہا ہے ان سے بھی بات کریں گے آپ ان سے باتشیت کی جائے کس طرح کی تیاریاں انہوں نے یہاں پر کی ہے عید کو لے کر ایک اس سے پہلے رکھ کر لیتے ہیں ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ جڑے کوئے جوتپور سے عرون ان کا عرون جوتپور کی بات کی جائے تو وہاں پر ویوستہ ہے کیا کچھ دکھ رہی ہے اور کتنی دیر میں جو نماز ادائیگی ہے وہ شروع ہوگی کیا کچھ فیلال وہاں پر تیاریاں آج کس خاص نماز کو لے کر جو کی عیدگاہ پر آجت ہو رہی ہے پر آجت ہو رہی ہے روزے داروں پر لینے پر روزے رکھے اس کے بعد آج آپ دیکھ سکتے تصوروں کی طرح سارے روزے دار یا اچھکا کے ساتھ نماز ادائیگی پر آجت ہو رہی ہے پر آجت ہو رہی ہے جو یہاں سے قریب ایک کلومیٹر کا پورا ایریا ہے پوجہ اس کو کارڈن آف کیا اس سڑکوں پر کوئی دوپایا وان ہو چاہے فور ویلر ہو کوئی بھی نہیں آ جا سکتے صرف لوگ پیدل آجت ہو اور صرف عیدگاہ میں آنے والے جو نمازی ہیں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہو اس کے لیے پرساسن نے پوری طرح سے یوشتہ کر رکھی ملکل یہاں پر تیاریہ کی گئی ہے روزے داروں کو نمازیوں کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو اس کے لیے وہیں پر چھوٹے چھوٹے بچے بھی آج نماز ادا کرنے کے لیے اپنے پریجنوں کے ساتھ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں دلال بہت بہت شکریہ آرون